تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سب مل کر اس بات پر اللہ پاک کی قسم اٹھاؤ کہ تم لوگ یہاں پر اسی مقصد کیلئے بیٹھے ہوئے ہو جو تم نے ابھی مجھ سے بیان کیا ہے صحابہ نے ارز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کے نام کی قسم کھاتے ہیں کہ ہمارا یہاں پر بیٹھنا اسی مقصد کیلئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے خوش رہے آباد رہے اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی عطا فرمائے جمعی آفات و بلیات سے آپ سب کی حفاظت فرمائے جمعی بیماریوں سے شفایہ بھی نصیب فرمائے اس دنیا کے اندر رنگ رنگ کی محفلیں ہیں کہیں رقص و سرور کی محفلیں ہیں کہیں موسیقی کی محفلیں ہیں کہیں سیاسی محفلیں ہیں کہیں دنیاوی محفلیں ہیں ہر محفل کا رنگ جدہ جدہ ہے لیکن آج ہم ایک ایسی محفل کے بارے میں بات کریں گے کہ جو کائنات کی سب سے عظیم ترین مجلس سب سے عظیم ترین محفل ہے ہم دوستوں کی محفل کے اندر بیٹھتے ہیں بات چیت کرتے ہیں گفتگو کرتے ہیں ایسی مزاہ کرتے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ ایک محفل ایسی ہے کہ جو زمین کے اوپر سجائی جائے تو اللہ تعالیٰ اس محفل کے اوپر اور اپنے فرشتوں کی محفل میں فخر کا اظہار فرماتا ہے اس محفل میں آپ بھی شریک ہو سکتے ہیں اس محفل میں میں بھی شریک ہو سکتا ہوں یہ عزاز آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں یہ عزاز میں بھی حاصل کر سکتا ہوں کہ ہم ایسی محفل میں شریک ہوں ہم ایسی گیدرنگ کا حصہ بنیں کہ جس میں یہ کام کیا جائے تو اللہ رب العزت آسمانوں کے اوپر آپ پر فخر فرمائے سبحان اللہ کیا شان ہوگی کیا مرتبہ ہوگا تو آئیے اس حدیث کو سنتے ہیں کہ جس میں ایسی عظیم و شان محفلیں سجانے پر اللہ رب العزت کی طرف سے خوشخبری سنائی گئی اور وہ خوشخبری سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اپنے اصحاب کو سنائی کہ جن اصحاب نے یہ روحانی اور عرفانی محفل سجائی ہوئی تھی مسجد نوی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اصحاب سے کیارشاد فرمایا بسمت پر ناز کیجئے اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایسی محفلیں ہمیں کرنے کی سجانے کی ان میں شریک ہونے کی ان محفلوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق اتا فرمائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نوی میں تشریف لائے تو حضور نے چند اصحاب کو دیکھا کہ جو ایک گیدرنگ ایک محفل کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے تو حضور ان سب کے قریب آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیکھا اور ارشاد فرمایا تم سب یہاں کیوں بیٹھے ہو یہ مجمع لگا کر یہ محفل لگا کر بیٹھنے کا مقصد کیا ہے صحابہ نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب یہاں مل بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اس کی تعریف کر رہے ہیں اور اس بات پر اس کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا آپ کا امت ہی بنایا اور ہمیں ہدایت عطا کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سب مل کر اس بات پر اللہ پاک کی قسم اٹھاؤ کہ تم لوگ یہاں پر اسی مقصد کیلئے بیٹھے ہوئے ہو جو تم نے ابھی مجھ سے بیان کیا ہے صحابہ نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اللہ کے نام کی قسم کھاتے ہیں کہ ہمارا یہاں پر بیٹھنا اسی مقصد کیلئے ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں اس بات پر کہ اس نے ہمیں مسلمان کیا اور اس نے ہمیں ہدایت دی اور اس نے ہمیں آپ کا امت ہی بنایا اور اس نے ہمیں صرات مستقیم کی توفیق دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ تم جوٹ بور رہے ہو میں نے تم سے قسم اس لیے اٹھوائی کہ تاکہ یہ قسم تمہارے حق میں بطور گواہی کے استعمال ہو میرے پاس فرشتہ آیا اللہ کی طرف سے اور اس نے مجھے آ کر یہ خوشخبری سنائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے اصحاب مسجد کے اندر ایک محفل لگائے بیٹھے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے اسی محفل کی طرح اپنے فرشتوں کی محفل سجائی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے اصحاب کی محفل پر اپنے فرشتوں کی محفل میں فخر فرما رہا ہے خوش ہو رہا ہے اور اللہ رب العزت انصر راضی ہے آپ جائے اور جا کر انہیں یہ خوشخبری سنا دیں کہ جس مقصد کے لیے انہوں نے محفل سجائی یعنی اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اور جس مقصد کے لیے انہوں نے اس محفل میں اللہ کا شکریہ دا کیا یعنی کہ اللہ نے مسلمان پیدا کیا رسول کا امتی بنایا اللہ تعالیٰ نے ان سب کی مغفرت کر دی ہے اور اللہ کو ان کے اوپر فخر ہے میں ہمیشہ کی طرح آپ سے ملتمیز ہوں کہ اس چینل دینہ لائن کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے اسی طرح سے ہمارا ربط آپ اس میں قائم رہے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی سعادتیں آپ کو بھی اور مجھے بھی عطا فرمائے اللہ ہم سب سے راضی ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو